اچھا سب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے آپ کیوں کہ اس میں تھے آپ اپنے بیٹے حسان کے نیازی کے لیے آپ گئے پٹیشن کی سو آپ وہاں پہ ان ایک اور حصیت میں تھے تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ یہ شاہ خاور صاحب تھے وہ دیفنس سائٹ پہ تھے حکومت کی طرف سے دیفنس منسٹری کی طرف سے انہوں نے ایک نکتہ بتایا ہے سب آپ کی اپنی کنسان اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ سیویلین آپ تو فیصلہ بھی آگیا گا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیفٹی سیمن یا فیفٹی ایٹ کے قریب اس وقت اس کو انکارپریٹ کیا گیا تھا ٹو ون بی آرمی ایکٹ میں اور یہ جنرل یوب خان سے دور کے لے کے بعد میں بہت ساری دفعہ چیلنجز ہوئے کیسز ہوئے ٹرائل ہوئے وہاں پہ پٹیشن ہوئی فیصلے بھی ہیں لیکن کسی نے اس کو سٹرائک نہیں سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں اس فیصلے کے بعد جو وہاں پاکستان آرمی کے اندر یا انٹیلیجنسی جنسیز میں سویلین افسران ہیں یا وہاں سویلین ایمپلائیز ہیں بہت ساری بڑی تعداد میں ہیں تو جن پہ بعض افعہ اگر کوئی وہاں پہ ایکٹس آف امیشن کمیشن ہوتے تھے تو یہ قانون جو ہے شیک جو ہے ٹو ون بی یہ ان پہ اپلائی کرتی تھی اب اس فیصلے کے بعد وہ بھی ان پہ بھی اپلائی نہیں ہو سکتی تو ان کو کیسے ٹرائل کریں گے ان کا کیا کیا جائے گا سو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو جدا کیا جا سکتا تھا یا آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ شیک اڑائی کی ہے ٹو ور کے اوورال یہ بلکل ٹھیک کیا گیا فوج کو اپنا گنیا سسٹم بنے ہیں دیکھیں جی اگر آپ سمجھیں کہ فرقیت سے سو یونٹس ہیں جو کہ ان کے اندر سٹار ہو سکتا ہے جس میں بہت طرح سے سویڈی کے حد طبقہ بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلڈی آئی ایسائی کے یا سویلین جو ہے حلقار بھی ہیں تو ان کے لیے تو آپ اندر قانون سازی کر سکتے ہیں کہ صرف آپ نے ان کو دینا ہے کہ جب آپ ہائر کرتے ہیں تو کانٹریکٹ کی بھی کر سکتا ہے کہ یہ آمی کے امپلائی ہیں جس کے یہ مشکل نہیں ہے لیکن ان کے لیے پورے ملک اندر ایک ایسا قانون بنائیں جو جسی فائنر کی اجازت ہے پھر کچھ 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 سا میں کہتا ہوں سکریم کوڈ اس کو مانوان نہ لیتا ہے شاہد شاہد سب بہت بڑے آدمی ہیں میں آنکہ بڑا بتاؤں ہوں لیکن وہ کہتا ہے نا وہ ایک ایسی تکیفیت ہے کہ ان کو بجائے وکیل کا کیا پاکام ہوتا ہے وکیل نے تو اس کو کس کردے سے کھڑا چاہ رہا دیا اس کو اسی طرف سے کہ نوزوان مجھے مسمرائز کر دیا اس نے اتنے خوبصورت اسے دلائل دیئے دو گھنٹے مجھے پہلے دات دینے دیں آپ کو آپ کی پٹیشن کے خلاف جو دلائل دے رہے ہیں ان کا نام منصور عثمان ہے عثمان منصور صاحب ہے جو یہ مچھور آوان میں نے سنا ہے نام جی میں ان کے دفتر کے مجھے پتہ نہیں تھا تو کسی وقیل کو میں نے کہا میں اس نڑکیوں کو ملنا چاہتا تو مجھے نہیں پتا تھا میں نے کہا تھا جاؤں گا تو کہیں گے جی وہ اس وقت بزی ہیں تو پیچارے نے بہر رکھ 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 میں نے کہا جی میں آپ کو حقیقت میں ٹائم نہیں لگا میں نے جانا پہ حضور دی میں آپ کو دات دینے آئے ہوں اسے فیصلہ نہیں آئے تھا میں نے کہا جی میں یقین جانوں کہ آپ نے جو سریز اترائل دیا ہے میں نے کہا دیکھو بات ہے کہ میں بلکہ ہاتھوں سے ہاتھ کے منصور کو کہا ہے کہ منصور صاحب میں نے کہا آپ نے اتنے بڑا بڑے بڑا جو ہے کام کیا ہے یہ بڑے لگ رہے ہیں اس نے اس عمر میں تو آپ بڑے کو کیا کرو گے تو انسان کو آئے ہیں بڑے کو کیا کرو گے